تاریخ میں لڑائیاں ہوتی ہیں یا تو آپ ان کو جیتیں گے یا آپ انہیں ہاریں گے لہٰذا آپ کا نقصان جامع ہوگا آپ نہ صرف اپنی امید کا مستقبل گما دیں گے بلکہ آپ کا حال بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو سکتا ہے اس منطق کے مطابق کچھ یورپی ممالک نے نوجوان عثمانی سلطنت کے خلاف فیصلہ کنمار کا ارائی کی جسے جنگ وارنہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس لڑائی کی وجہ سے عثمانیوں نے آنے والی صدیوں تک بلکان جنوب مشرقی یورپ میں اپنی مجودگی کی تصدیق کی اور اس کی وجہ سے وہ بعد میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے اپنے پرانے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے جسے سلطان محمود فاتح نے حاصل کیا تھا جنگ وارنہ اور اس کے نتیجے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں پہلے سلطان مراد دوئم اور اس کے آس پاس کے سیاسی حالات کے بارے میں جاننا ہوگا چودہ سو دو میں تیمور لنگ کی فتح اور عثمانی سلطان بایزید اول کے قتل کے بعد سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا سلطنت عثمانیہ کے منتشر ہونے کے دس سال بعد سلطان محمد اول ریاست کو ایک بار پھر متحد کرنے میں کامیاب رہا لیکن اس نے آناتولیہ اور یورپ میں اپنی بیشتر زمینوں کو کھو دیا تھا لہذا سلطان محمد اول کے بیٹے سلطان مراد دوئم نے ان زمینوں کی بحالی اور انہیں دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ منسلک کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا سلطان مراد دوئم جو فوجی فٹنس اور عظیم ریاست سازی کا مالک تھا عثمانیوں سے چوری کی گئی زمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور اس نے اپنے دادا باجزد اول کے سفر کو جاری رکھنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا جس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا یہاں سے سلطان مراد دوئم نے اپنی شدید لڑائیوں کا آغاز یورپی ممالک خصوصاً مشرقی اور وسطی یورپ کے ساتھ کیا اب ہم وارنہ جنگ کی طرف آتے ہیں سلطان مراد دوئم نے چودہ سو اکیس میں اپنی حکمرانی کا آغاز کیا اور اس کے بارہ سال بعد خاص طور پر چودہ سو تیتیس میں ولاچیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا جو رومانیا کے بڑے حصے دنیوب کے شمال میں واقع تھا اور ولادی امپیلئر نے شاہ سمانی کی حیثیت سے بادشاہی کو تسلیم کیا اور اس سے بچ کر فرار ہو گیا لیکن اس نے اور سربیہ کے بادشاہ نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کی لہذا سلطان نے ان کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی اور سلطان اس وقت تقریباً ستر ہزار قیدیوں کے ساتھ اپنے در الحکومت ایڈرن میں واپس لوٹ آیا لیکن سربیہ کا بادشاہ اور سلطان مراد کی اہلیہ کا باپ دوبارہ لوٹ آیا اور سلطان کے خلاف بغاوت کی اور اس بار اس کی سزا سخت تھی اور سلطان مراد اس کے خلاف نکلا تو وہ ہنگری کے بادشاہ کے پاس بھاگ گیا سلطان مراد نے اپنی فوج روانہ کی اور ہنگری کے ایک شہر کا محاصرہ کر لیا لیکن ہنگری کے فوجیوں کا کمانڈر انچیف ہنیاد عثمانی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور جب سلطان مراد کو اس کا علم ہوا تو اس نے شہابودین پاشا کی سربراہی میں کمک بھیجی لیکن ہنیاد نے اسے شکست دے کر آسیر بنا لیا اپنی فتوحات کی شان میں ہنیاد سربیہ گیا جہاں سلطان مراد کا کیمپ لگا ہوا تھا اور وہ خود سلطان مراد کو شکست دینے میں کامجاب ہو گیا تھا اور عثمانی فوج کی واپسی کے دوران متعدد دیگر مقابلوں میں عثمانی فوج کو شکست دی اس شکست کے وزن کے تحت سلطان مراد دوئیم نے دس سال کے لیے ایک امن معاہدے پر دستخط کرنے والچیا کی سرزمین پر اپنی معامولی خود مختیاری سے دستر بردار ہونے اور کچھ علاقوں کو بادشاہوں کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا جو سلطان کے زیرے کنٹرول تھے اس کے ساتھ ہی سلطان مراد کی حکمرانی کا ایک اہم دور ختم ہوا اسی دوران اس کا بیٹا اور ولی اہد علاؤ الدین وفات پا گیا اور سلطان بہت رنجیدہ ہوا اور تنہائی اور عبادت کی طرف مائل ہوا لہٰذا وہ اقتدار سے سبق دوش ہو گیا اور اسے اپنے چھوٹے بیٹے محمد دوئیم کے حوالے کر دیا صرف دس سال بعد کسٹنطنیہ کی فتح کے بعد جسے سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جانے لگا سلطان مراد دوئیم نے جس معاہدے کو قبول کیا تھا وہ یورپ میں اسمانیوں کی کم ہوتی جانے والی طاقت کا ثبوت تھا کچھ ایسائی رہنماؤں کو یورپ میں اسمانی اسر و رسوخ کو ایک بار ختم کرنے کی امید تھی شاید کچھ کمانڈروں نے اس امن معاہدے سے قبل کمانڈر ہنیاد کو ایڈرن پر مارچ کرنے کے لیے رازی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور ایسا لگتا ہے کہ فوجی حالات ایسے اقدام کے لیے موضوع نہیں تھے پوپ نے یورپ میں اسمانی اسر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے یورپی اور ایسائی اتحاد کے مطالبے کی اپیل کی اور پوپ کے ایلچی کارڈنل ہنگری کے بادشاہ ولاد اسلاف کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اسمانیوں کے ساتھ بطور کافر اہد کو توڑنا مذہبی طور پر جائز ہے در حقیقت یورپی فوجوں نے اسمانی سرزمین کی طرف بڑھنا شروع کیا قابل غور بات یہ ہے کہ وارنہ کی لڑائی کو سلیبی جنگ کہا جاتا ہے کیونکہ پوپ نے اسے طلب کیا تھا ہنگری، ریاست پولینڈ، بادشاہ کروشیا، لیتھونیا، امراتِ الافلاق، بغداد، فرانس اور بلجیم نے صرف اس مہم میں جذباتی طور پر حصہ لیا اور بازن تینی ریاست اس میں شامل نہیں تھی بازن تینی ریاست اس خوف سے شریک نہیں ہوئی کہ اسے شکست ہو جائے گی اور اس کے پاس باقی بچی زمینوں یعنی در الحکومت قسطنطنیہ کے دفاع کے لیے فوجی نہیں بچیں گے اس بڑے واقعات کا سامنا کرتے ہوئے سلطان مراد دوئیم نے اس بڑے اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنے کا حکم دیا سلطان ایک بڑی فوج کی کمان سنبھالتے ہوئے بلغاریا پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے اور راستے میں وارنہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا ایسائیوں کی عزازی قیادت ہنگری کا بادشاہ ولاد یسلاف کر رہا تھا لیکن فوج کی اصل قیادت جان ہنیاد کے ہاتھ میں تھی جو بار بار عثمانیوں کو شکست دیتا آیا تھا لیکن نومبر 1444 میں وارنہ کی لڑائی میں اسے اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی بہت سخت جنگ ہوئی پوپ کا نمائندہ کارڈنل اس جنگ میں مارا گیا اور ہنگری کا بادشاہ ولاد یسلاف بھی مارا گیا سلیبی فوج پوری طرح سے الجن میں تھی اور انتہائی مشکل کے باوجود سلطان مراد دوئم اس بھاری فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن وہ جان ہنیاد کو ختم نہیں کر سکا جو عثمانیوں کی فتح حاصل ہونے پر فرار ہو گیا تھا بعد میں ہنیاد سلطان مراد کے ساتھ ایک اور جنگ میں داخل ہوا لیکن وہ پھر دوبارہ شکست کھا گیا جو 1448 میں کسوو کی دوسری جنگ تھی ہنیاد شکست کھا کر اور اندرونی سیاسی پرشانیوں کی زد میں آ کر وہ ہنگری کی حکمرانی سے الگ ہو گیا وارنہ کی جنگ میں ولاد یسلاف کی موت کے بعد اس نے ہنگری کی حکومت سنبھالی تھی جنگ وارنہ کے اختتام تک عثمانی بلکان میں اپنا اثر بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے در حقیقت یہ جنگ جس نے سلیبی فوج کو توڑا اور پھر کسوو کی دوسری جنگ میں جان ہنیاد کی شکست فتح کا پیش خیمہ تھی وارنہ کی جنگ میں عثمانیوں کی فتح کے صرف نو سال بعد 1453 میں مسلمانوں کے ہاتھوں کسطنطنیہ فتح ہو گیا